پہلا بچن میں آپ کے لئے پڑھوں گا اس کے بعد ہماری بہن پڑھیں گی پریزالور تیار ہیں ہالیلویہ دوسرا اتحاس چھبیس ادھیا ہے اور اس کا تین چار اور پانچ اپنی بائبل کھولیے اور یہ دیکھئے دوسرا اتحاس چھبیس کا تین چار پانچ ہالیلویہ جب اجیہا راجہ بنا وہ سولہ ورش کا تھا اور اس نے یرشلم میں باون ورش تک راجع کیا اس کی ماتا کا نام اکلیہ تھا جو یرشلم کی تھی اس نے بھی اپنے پتہ امسیہ کے سامان وہی کیا جو یہوہ کی درشتی میں ٹھیک تھا جکریہ جو پرمیشور کی درشن کی سمجھ رکھتا تھا اس کے دنوں میں اجیہ پرمیشور کی کھوچ میں لگا رہا اور جب تک وہ یہوہ کی کھوچ میں لگا رہا پرمیشور نے اسے سفلتا دی ہالیلویہ دھنیوہ پتہ پرمیشور وچن کیا بتاتا ہے وچن ہمیں بتاتا ہے کہ پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب جائیں وچن بتاتا ہے کہ پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اسے کھوچیں اور کھوچنے کے لئے پرمیشور نے ہمیں ایک ہتھیار دیا ہے اور وہ ہتھیار کیا ہے پراتنا پراتنا ایک ایسی شکتی ہے پراتنا آپ کی بدھیوں سمجھ کو کھولتی ہے پراتنا آپ کے من میں دینتا اور نمرتا لے کر آتی ہے پراتنا آپ کو بتاتی ہے کہ پرمیشن کے مند میں کیا ہے پراتنہ آپ کو بتاتی ہے کہ پرمیشن کی یوشنائیں کیا ہیں پراتنائیں آپ کی پرمیشن کی یوشناؤں کو بدل سکتی ہیں آپ نے جانتے پرمیشن نے جو ہمیں ہتھیار دیا ہے پراتنہ وہ کتنا امول ہے کتنا قیمتی ہے یہاں پر یہ راجہ اجیاء راجہ جو کہ سولہ ورش میں اتحاس بتاتا ہے اگر آپ پڑھیں گے پہلا راجہ دوسرا راجہ پہلا اتحاس دوسرا اتحاس تو آپ کو پتا چلے گا کہ سلیمان کے بعد رہو بیام اور اس کے بعد جتنے راجہ ہوئے زیادہ سے زیادہ راجہوں نے پرمیشن کے ورد کام کیا اس کا پتہ امسیا جو کہ تھوڑا بہر ٹھیک چلا تھوڑا بہر ٹھیک چلا لیکن اجیاء جب یہ راجگردی پہ بیٹھا سولہ سال کی عمر میں یہ جان گیا کہ پرمیشن کون ہے یہ جان گیا کہ میں پرمیشن کے بھینا کچھ نہیں ہوں بائبل بتاتی یہ وچن کہتاتا ہے کہ یہ کھوشتا رہا اسے ہر پل ہر دن اس لئے پرمیشن نے باون سال تک اسے راجہ بنایا اور وچن کیا کہتے ہیں کہ پرمیشن نے باون سال تک راجہ بنایا اور اسے سفلتا دی ہماری سفلتا کا رہ سے کون ہے اگر آپ سفل ہونا چاہتے ہیں میری بہن اگر آپ جیون میں آگے نکلنا چاہتے ہیں تو پراتھنا ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو سفل کریں گی اپنے ہر قہم میں پراتھنا ہے اور کوئی دوسرا چیز نہیں ہے لیکن پراتھنا ہے کرنی کیسی ہے ہمیں پراتھنا میں کیا مانگنا ہے ہمیں پراتھنا میں مانگنا ہے کہ پرمیشن میں تیرے اور قریب آنا چاہتا ہوں میں تجھے اور جاننا چاہتا ہوں میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں میرے بھائی بہن ہمیں کچھ اپنے لیے نہیں مانگنا ہے کہ ہمیں روٹی دو ہمیں کپڑا دو ہمیں مکان دو نہیں میرے بہن نہیں میرے بھائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ اس چابی کو سمجھئے اس اس کو سمجھئے آپ اس کی جو تے ہے اس کا جو بھید ہے اس کو جاننے کی کوشش کریے کہ پراترہ میں پرہو چاہتا ہے کہ ہم اس کو کھوجیں ہم اس کے قریب آئیں اس لیے اور آپ کا ارمیہ 33 کا تین کیا کہتا ہے کہ پراتھنا کر اور میرے قریبہ پراتھنا کر اور میرے قریبہ کیونکہ میں تجھے وہ باتیں بتاؤں گا جو تیرے لیے کٹھن ہے جن باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے بہتر جو باتیں آتمک ہیں جن باتوں کو پرمیشن نے آپ کے دینے کے لیے رکھا ہے ہالیلویہ ریسالورڈ پہلا کرنٹین دوکہ اگر ہم نو دس گارہ دیکھیں گے تو اس میں پتہ لگ جائے گا کہ جن باتوں کو آنکھوں نے نہیں دیکھا جن باتوں کو من میں نہیں سمایا گیا جو ویچار میں نہیں آئیں وہ باتیں پرمیشن نے آپ کے لیے بنائی ہے تو پرمیشن کہتا ہے کہ میں وہ کٹھن باتیں بتاؤں گا جو آپ نہیں جانتے ہیں پراتھر کر اور پراتھر کر کے کہاں پڑھا میرے قریبہ سنسار کو اپنے اندر سے نکال دنیا کو اپنے اندر سے نکال مہم آیا کو اپنے اندر سے نکال لالچ کو اپنے اندر سے نکال سوارت کو اپنے اندر سے نکال اور میرے قریبہ میں تجھے آتمک شکتیوں سے آتمک سامر سے بھر دوں گا بھر دوں گا تجھے میں لیکن کب بھرے گا وہ جب آپ کھالی ہو کر آئیں گے ایمین آپ کے پاس ایک بوتل ہے اس میں پانی بھرا ہوا ہے یہ بوتل اگر بھری ہوئی ہے جب تک میں اس کو کھالی نہیں کروں گا اس میں کچھ دیسی چیز آئے گی نہیں آئے گی پرمیشور ہمیں بھرنا چاہتا ہے اپنی شکتیوں سے اپنی بدھی سے اپنی سامر سے لیکن وہ کہتا ہے اپنے آپ کو کھالی کر تو پراتھنا میں ہمیں اپنے آپ کو کھالی کرنا ہے اس سامردھ کو وہ شکتی کو ہمیں سمجھنا ہے میرے بھائی جو پرمیشور نے ہمارے لیے بنائی ہے وہ ہم سے اتنا بریم کرتا ہے کہ اس نے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان دیا ہے آپ کو چنا ہے میری بچی آپ کو اس نے اپنی آتما دیئے اس لئے وہ کہتا ہے پراتھنا کر صرف سنڈے کے سنڈے نہیں میری بہن میری بچی روز پراتھنا کر روز اپنا دن کی شروعات پراتھنا کر کے نبا اپنے صبح کی شروعات وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ صد ہو جائے اس لئے وہ کہتا ہے پراتھنا کر میرے قریبا ایفیسٹیو چھے کا بارہ کیوں کہتا ہے وہ قریبا کیوں کہتا ہے وہ پراتھنا کر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے آس پاس جب آپ کلیسیہ سے باہر نکلتے ہیں نا آپ کے آس پاس کا جو area ہے اس کا عدیقاری کون ہے شیطان دھرتی کا عدیقاری کون ہے شیطان پرمیشہ آپ کو بچانا چاہتا ہے اس شیطان سے شیطان اس سمیں کہاں پر ہے تیسرے آکاش میں کیونکہ کلیسیا دھرتی پر ہے جس دن کلیسیا اٹھا لی جائے گی میرے بھائی شیطان دھرتی پر آ جائے گا اور وہ سات سال کا مہا سنکت کا جو پیریڈ ہوگا وہ اتنا خراب ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں بائیبل کہتی ہے اگر ریولیشن چھے میں پڑھیں گے آپ پرکاش دوا کے چھے میں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا وہ سات سال آج آپ جاتے ہیں ایسا کرتے ہیں جانور بھاگ جاتا ہے ان سات سالوں میں جانور آپ کو کٹنے آئے گا اور آپ جانور سے بھاگیں گے مل ملاپ نکال دیا جائے گا اس لئے ہمیں ریکچر میں جانا بہت ضروری ہے پراتنائے پراتنائے آپ کو آپ کی کمزوریوں کے بارے میں بتاتی ہیں گھٹ نے دیکھ کے اور اس کو بولیے پرہو مجھ میں جو کمزوری اس کو دور کر دے اللہ لئیہ کیا لیکھاو چھے کے بارہ سنیے کیونکہ ہمارا یہ ملی یدھ لہو اور ماں سے نہیں پراتن پراتنوں سے اور ادھکاریوں سے اور اس انسار کے اندکار کے حاکیموں سے اور اس دشتہ کی آتمک سینہوں سے ہے جو آکاش میں ہے ہمارا جو یدھ ہے وہ آتمک دشت سینہوں سے ہے آپ باہر نکلیں گے نا آتمک دشت سینہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں وہ پلاننگ کر رہی ہیں آپ کو نہس کرنے کی آپ کی آتمکو نشت کرنے کی پراتنہ کے آئے جب آپ پراتنہ کرتے ہیں نا تو آپ شیطان کے بندھنوں کو توڑتے ہیں آپ جب پراتنہ کر کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں شیطان کے بندھنوں کو توڑتے ہیں آپ اپنے راستے کو آپ سمپون کرتے ہیں جب آپ کا بچہ سکول جاتا ہے جب آپ کا بچہ سکول جاتا ہے اس کو پراتنہ کر کے بھیجئے پرمیشن اس کی بدھی کو عشیش دے گا آپ کہیں باہر جاتے ہیں یہاں سے دوسری جگہ جاتے ہیں پراتنہ کر کے جائیے کیونکہ آپ نہیں جانتے ہیں کہ شیطانی شکتیاں آتمک شیطانی شکتیاں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں آپ کو ناش کرنا چاہتی ہیں اس لئے صرف پراتنہ ایک ایسا اتیار ہے صرف پراتنہ ایک ایسی چیز ہے جو اس شکتیوں کو توڑتا ہے جب آپ پراتنہوں میں کہتے ہیں کہ پربو میں تیرے بھی نہ کچھ نہیں ہوں پربو میرے جیون میں آ پربو میری اگوائی کر مجھے لے چل تو کیا ہوتا ہے آپ کی پراتنہوں کے دوارہ پربو آپ کے ساتھ رہتا ہے اس کے سردود آپ کے ساتھ رہتے ہیں اس لئے جب آپ سنسار میں نکلتے ہیں آپ کے سنگ کون ہوتا ہے پربو شہدان آپ کا بال باقا نہیں کر سکتا ہے اس لئے پراتنہ کرنے ہی بہت ضروری ہے اسی کا اٹھاروہ کیا لکھا ہوا ہے اسی کا چھے کا اٹھاروہ نرنگتر پراتنہ کر لگاتار پراتنہ کر دانیل تین بار پراتنہ کرتا تھا دن میں ہر سمیں اور ہر پراتنہ میں پراتنہ اور ونتی کرتے رہو ہر سمیں یہ آپ کا ہتھیار ہے یہ آپ کا اس اور شسر ہے چونکہ پرمیشور چاہتا ہے آپ کو شکتی چالی بنائے پراتنہ میں آپ اپنے آپ کو کھالی کرتے ہیں اور پربو آپ کو بڑھتا ہے رو می آٹ کا چھبیس اس لئے پویتر آتما جو آپ کے اندر ہے آپ کو بتائے وہ آپ کے لئے پراتنہ کرتا ہے وہ آپ کے لئے پراتنہ ایسے نہیں کرتا ہے رو رو کے کرتا ہے کیونکہ آپ جو چیز نہیں دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں آپ ان آتمک شکتیوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھ رہا ہے آپ کے اندر شیطان بھو کے شر کی طرف آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کو نہیں پتا لیکن آپ کے اندر جو پراتنہ ہے وہ دیکھ رہی ہے شیطان کو اس لئے وہ کیا کہتی ہے پرمیشور سے اسی ریتی سے آتما بھی ہماری دربلتہ میں سہتا کرتا ہے کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ پراتنہ اس ریتی سے کرنا چاہیے پرنتو آتما آپ ہی ایسی آہیں بھر بھر کر جو بیان سے باہر ہے ہمارے لئے وینتی کرتا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے جو ہم سے پیار کرتی ہے اس کی آتما وہ ہمارے اندر رہ کر ہمارے لئے آہیں بھر بھر کر پراتنہ کرتا ہے وہ ہماری کمزوری کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے ہیں ہم چٹ سے نکلتے ہی شیطان کے ہو جاتے ہیں آپ کا سنسار کی طرف چلے آتے ہیں ہمیں سنسار کی چیزیں بڑے اچھی لگتی ہیں کپڑے موبائل ایک سے ایک موبائل یہ سب شیطانی کی چیزیں ہیں یہ سب شیطانی چیزیں ہیں ان کے بینا آپ رہ نہیں سکتے ہیں شیطان نے اس قضاء کر دیا کہ انسان آج کا اٹھتے ہی پہلے بائبل نہیں اٹھاتا ہے موبائل اٹھاتا ہے یہ بہت اس کی جیت ہے آپ اپنے مند کو کہتے ہیں نہیں 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 کوئی میسیز دیکھ لیتا ہوں کس کے میسیز رات کو آئے ہوں گے دیکھ لیتا ہوں آپ بہنہ بناتے ہیں اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں آپ دردن رمودی ہیں کہ آپ کو بینہ میسیز دیا آپ چلیں گے نہیں کیا کتنے لوگ ہیں کہ آپ کو اتنا جانتے ہیں لیکن آپ کو موبائل دیکھنا ہے موبائل کے بینہ آپ ادھورے ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بائبل کے بینہ چلے گا موبائل لیا موبائل ہے کی نہیں ہے یہی تو یہی تو آتمک سہنا یہی تو شیطان کا ہتھیار ہے جسے ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اور پویتر آتما ہماری نربلتہ میں آہیں بھر بھر کر پراتھنا کرتا ہے کہ پرمیشور اس کو بدھی دے ابرانیوں ساتھ کا پچس میں ایسیو مسیح مدھیستی کی پراتھنا کر رہا ہے کہاں پر بیٹھ کر پرمیشور کے دائنی اور کس کے لیے آپ کے لیے میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں یہ ایسیو کی پراتھنا ہی ہے جب آپ سنسار میں جاتے جاتے پھر آپ آ جاتے ہیں آپ سنسار میں جاتے ہیں سنسار آپ کو ایکٹرک کرتا ہے سنسار آپ کو چکر جو نہا بلاتا ہے آپ ایک دو قدم آگے بھی بڑھاتے ہیں پھر پرمیشور کا ڈر آپ کے اندر آتا ہے اور واپس آ جاتے ہیں یہ کون بچا رہا ہے آپ کو ایسیو کی پراتھنا میں سچ کہہ رہا ہوں پرمیشور آپ سے بہت پریم کرتا ہے مجھے اور آپ کو بچانے والا کون ہے ایسیو آپ کے اندر بھائے کون اتپن کرتا ہے پرمیشور آپ کے اندر پراتھنا کرنے کا بوچ کون لے کے آتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کے اندر پراتھنا کا بوچ کون لے کے آتا ہے پرمیشور آپ کے اندر پراتھنا کا بوچ لاتا ہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم سنسار میں اتنے لین ہوتے ہیں کہ ہم اس بوجھ کو سمجھتے نہیں اور وہ نکل جاتا ہے جب بھی بوجھ آئے پراتھنا کریے کام کر رہے ہیں گھوٹرنے پر آئیے پراتھنا کریے پرمیشور آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو دشا دکھانا چاہتا ہے پرمیشور آپ کو سیدھا کرنا چاہتا ہے آپ کے مار کو سیدھا کرنا چاہتا ہے آپ غلط تو نہیں جا رہے ہیں اس لیے وہ چاہتا ہے پراتھنا کر پریز اللہ پریز اللہ پڑھو ہاں کیونکہ پرمیشور ہی ہے جس نے اپنی سوچھا نمیت ہمارے من میں اچھا اور کام دونوں باتوں کے کرنے کا پرہاب ڈالا ہے ہمارے من میں اچھا کون پیدا کرتا ہے پربو بہت ہم بہت سو بھاگشالی ہیں کہ ہمیں پربو نے چن لیا ہے ہم سچ کہہ رہے ہیں آپ اس قیمت کو نہیں سمجھ رہے ہیں ہمیں ایشو نے چن لیا ہے پریز اللہ ہاللیلویہ اگر سمدر کا اوفان بھی مجھے نگلے تب بھی میں پربو سے دور نہیں ہوں گا رہے سالورڈ آپ نہیں جانتے ہیں اس لیے جب آپ پراترہ کرتے ہیں پرمیشور کہتا ہے پرمیشور آپ سے بات کرنا چاہتا ہے پرمیشور آپ کے مند کو بدلنا چاہتا ہے پرمیشور آپ کے مند سے سنسار کو نکالنا چاہتا ہے پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ میں دینتا آئے پرمیشور چاہتا ہے کہ آپ میں نمرتا آئے ہمارے اندر وہ چارتر بنا رہے جو پرمیشور کا ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا چارتر میرے بچے میں ہو وہ بوجھ جو میرے اندر اپنے بچے کے لیے ہے میرے بچے کے اندر بھی میرے لیے بوجھ ہو اس لئے وہ کہتا ہے پراتھ نہ کر اس لئے اس کی آتما ہمارے اندر آہیں بھر بھر کر پراتھ نہ کرتی ہے پرمیشور آپ سوچئے کہ جس پرمیشور نے آپ کو پانے کے لیے آپ کو شد کرنے کے لیے اپنے اکلوتے پتر کا بلیدان کر دیا اور آپ ادھار لے کر یہاں کھڑے ہوئے آپ نہیں جانتے کہ آپ کا ایک ایک پل آپ کا ایک ایک پل پرمیشور نہار رہا ہے اس لئے اس نے اپنی آتما آپ کے اندر دی ہے اس لئے ببتسمہ ضروری ہے اس کی آتما ہمارے اندر ہے اس لئے ایک ایک پل وہ چاہتا ہے کہ میں بچوں میں بچوں میں بچوں اور آپ کے اندر بوچ پیدا کرتا ہے آپ کے اندر اپنا بھے ڈالتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ پویتر آتما کو شوکت مت کرو اپنے موں سے کوئی بھی ایسی بات نکالا ایفیسیو چار کا تیس ایفیسیو چار کا تیس کوئی بھی کام ایسا مت کرو جس سے پویتر آتما شوکت ہو کوئی بھی ہمارے موں سے غلط بات نہ نکلے ہمارا دھیان پویتر آتما اس پویتر آتما اسی لئے اس نے کہا ہے ایشیو مسیح کو آپ برا کہیں گے مافی ہے پرمیشور کو برا کہیں گے مافی ہے لیکن پویتر آتما کو اگر آپ شوکت کریں گے مافی نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا آپ کو پرمیشور کے ریپٹر تک لے جانے کے لئے آپ کے ساتھ ہے پویتر آتما کی چھاپ آپ پر لگی ہوئی ہے برمیشور کے پویتر آتما کو شوکت مت کرو جسے تم پر چھٹکارے کے دن کے لئے چھاپ دی گئی ہے چھٹکارے کے دن کے لئے چھاپ ہے کیسے پہچانے گا اس کے سردود عیشو مسیح جب بادلوں پر سوار ہو کے آئیں گے اللہ لئیہ عیشو مسیح بادلوں پر سوار ہو کے جب آئیں گے اور عیشو مسیح کے سردود سنسار کے چاروں کونوں میں جائیں گے وہ اپنے چنووں کیسے پہچانیں گے اپنی آتما کے ذریعے مصر میں جب اجرائلیس تھے اور جب پرمیشور نے کہا کہ آج پہلوٹے مارے جائیں گے اجرائلیس کے پہلوٹے کیسے مارے کہ ان کے دروازے پر لہو کا نشان تھا ان کو یہ ہدایت دی گئی تھی جس دروازے پر لہو کا نشان ہوگا اس کے بچے کو چھوڑ دینا مصر کے سب بچے جو پہلوٹے تھے مار دیے گئے لیکن اجرائلیس کے جتنے پہلوٹے تھے وہ سب بچا لئے گیا کیا تھی چھاپ؟ لہو ہمارا ادھار ہو چکا ہے ہمیں شد ہو چکے ہم پاپوں سے مکت ہو چکے ہیں اس کے بعد ہمیں پرمیشور نے چھاپ دی ہے اس کی چھاپ ہمارے اندر ہے چھٹکارے کے دن کے لئے وہ آپ کے پاس ہے اس لئے کہتا ہے اس کو شوکت مت کرو کوئی بھی ایسی غلط بات اپنے مو سے مت نکالو اس لئے جب آپ پراتھنا کرتے ہیں تو پراتھنا میں آپ کو پرمیشور آپ سے ملواتا ہے Praise the Lord وہ کہتا ہے مانگ میں تجھے دوں گا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ہم سوچتے ہیں روٹی کا پڑا مکان مانگنا ہے Praise the Lord وچن کہتا ہے ایشو کو مانگ اس کے سامرس کو مانگ اس کی دھارمتہ کو مانگ اس کو مت بول کے مجھے روٹی چاہیے اس کو مت بول کے مجھے مکان چاہیے مجھے گاڑی چاہیے نہیں مجھے تُو چاہیے ایشو اس کا وعدہ ہے کہ مانگ میں تمہیں دوں گا میں روٹی مانگو میں گاڑی مانگو ہلیلویہ ہرے مجھے ایشو چاہیے مجھے گیان چاہیے مجھے وہ بدھی چاہیے جو ایشو نہیں میرے اندر ایشو ڈالنا چاہتا ہے مجھے وہ چاہیے میں پریبکو ہو جاؤں میں سدھ ہو جاؤں کوئی بھی شہتانی جھوٹ مجھے ایشو سے دور نہ کر سکے اس لئے کہتا ہے پراہت نہ کر میرے بچے پراہت نہ کر پراہت نہ کر میں بہت شکتی ہے بھٹنے پہ آئیے اسے بدھی مانگے اسے سمجھ مانگے پرمیشنہ آپ کو دے گا کیونکہ جب ہم پراہت نہ کرتے ہیں ایشو ڈالنا چالیس کا ٹونٹی نائن کیونکہ جب ہم پراہت نہ کرتے ہیں ہم بھٹک جاتے ہیں جب ہم پراہت نہ کرتے ہیں ہم پرمیشنہ سے دور ہو جاتے ہیں ہماری آپ مسیحوں کی یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہہ رہے ہمیں ادھار مل چکا ہے ہم چرچ جاتے ہیں داندرشانس جاتے ہیں بہت ہو گیا نہیں نہیں میری بہن میرے بھائی آپ کو ہر پل پربو میں رہنا ہے اور اپنے آپ کو جانچنا ہے کہ میں پربو میں ہوں کی نہیں ہوں اس لیے جو آپ کی پراتھنائیں ہیں وہ آپ کو بل دیتی ہیں چالیس کا ہونتیس پڑھئے بیٹا وہ تھکے ہوں کو بل دیتا ہے اور شکتی ان کو بہت سامرت دیتا ہے وہ تھکے ہوں کو بل دیتا ہے جو تھک جاتے ہیں پراتھنا آپ کو بل دیتی ہے پراتھنا آپ کو سامرت دیتی ہے وہ تھکے ہوں کو بل دیتا ہے اور شکتی ہین کو سامرت دیتا ہے دوسرا کرنیتی ان بھائیلہ کا نو پولوس سے کیا کہتا ہے ایشو مسی نے کہ میرا انگرہ ہی تیرے لیے کافی ہے میرا انگرہ ہی تیرے لیے پریپت ہے نو پڑیے بیٹا دوسرا کرنیتی ان بھائیلہ کا نو پڑیے دوسرا کرنیتی ان بھائیلہ کا نو اور اس نے مجھ سے کہا کہ میرا انگرہ تیرے لیے بہت ہے کیونکہ میری سامرت نربلتہ میں صد ہوتی ہے جب آپ نربل ہوتے ہیں جب آپ دین ہوتے ہیں جب آپ نمر ہوتے ہیں جب آپ ایشو کے سامنے اپنے آپ کو کھالی کرتے ہیں جب آپ اس سے کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے بینا ایشو اگر تُو ہے تو میں ہوں اگر تُو نہیں ہے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں جس دن آپ اپنی پہچان ایشو کے دوارہ بنانا چاہتے جسین اپنی نربالتاؤں کے ساتھ اپنے شنیتہ کے ساتھ پرمیشور کے چرنوں میں آتے ہیں اس دن اس کا سامرت آپ میں صدد ہوتا ہے اس دن اس کا سامرت آپ میں صدد ہوتا ہے حالیلویہ پرمیشور آپ کو وہ سامرت دینا چاہتا ہے میری بچی میری بہن کہ آپ ان ساری آزمائشوں کو اپنے جیون سے ہٹا کر اس کے لیے تیار رہے ہیں 31 یہ شایہ 40 کا یہ شایہ 40 کا 30 دیکھیں آپ پرمیشور آپ کو کیا بنانا چاہتا ہے 40 کا 31 یہ شایہ پرندو جو یہوہ کی بات جوتے ہیں وہ نیا بل پرابت کرتے جائیں گے روز روز آپ کو نیا بل ملے گا جب آپ پراتھنا کرتے رہیں گے جب پراتھنا میں رہیں گے روز آپ نیا بل پرابت کریں گے نئی شکتی پرابت کریں گے آگے وے اکابوں کے سمان اڑیں گے روز آپ پنک پھیلا کر اکاب پکشی کا مطلب جانتے ہیں اکاب پکشی کون ہے جتنے بھی سنسار کے پکشی ہیں وہ ہوا کے بہاب میں بہتے ہیں اڑتے ہیں ہوا کے بہاب میں اڑتے ہیں لیکن اکاب پکشی ہوا کے ورد اڑتا ہے بائبل کہتی ہے کہ آپ اکابوں کی طرح پنک پھیلا کر اڑیں گے ہالیلویہ شیطان اگر آپ کے وپریت ہے آپ اس کے سامنے جائیں گے کوئی بھی سوا کوئی بھی طوفان آپ کو روک نہیں پائے گا یعنی کہ پنک پھیلا کر آپ دنیا کو ایناؤنس کریں گے کہ ہی شو مسی کا سامرت مجھ میں ہے آپ کے اندر وہ سامرت دکھیں اس لیے پرمیشن نے کہا ہے کہ جو پراترہ کریں گے وہ اکابوں کی طرح پنک پھیلا کر اڑیں گے پراترہ میں وہ شکتی ہے اس لیے ہمیں روز پراترہ کرنی ہے اور میری بہن آپ کو تو بہت سمیں اٹھئے پتی کے اٹھنے سے پہلے پراترہ میں بیٹھئے پتہ سے بات کریے پتی سے بات کرنے سے پہلے بچوں سے بات کرنے سے پہلے پتہ سے بات کریے پتہ آپ کی آواز سننا چاہتا ہے وہ جاننا چاہتا ہے کہ آپ کو اس کی کتنی ضرورت ہے وہ آپ کے موں سے سننا چاہتا ہے سنسار کی کوئی بھی آواز سننے سے پہلے وہ چاہتا ہے میں اپنے بچے کی آواز سنو میرا بچہ مجھے پکارے میرا بچہ مجھے پکارے اس لئے ہمیں صبح پراتھ رہا کرنی ہے دوپہر کو سمیں ملے دوپہر کو کریے رات کو سوتے سمیں کریے میں کہہ رہا ہوں آپ کا جیون بدل جائے گا پراتھ رہا میں وہ شکتی ہے میری بچی تیرے جیون کو بدل دے گے پرمیشور اللہ اللہ نیرانتر نیرانتر ہمیں پراتھ رہا کرنی ہے لکا آٹھ کا ایک میں پرمیشن نے کہا کہ نیرانتر لگاتار بنا نیراش ہوئے ہمیں پراتھ رہا کرنی ہے آپ کب نیراش ہوتے ہیں جب آپ مانگتے ہیں اور آپ کو نہیں ملتا ہے ریز اللہ آپ نیراش ہو جاتے ہیں ارے میں نے موٹر سائیکل مانگی تھی لیکن مجھے پرمیشن نے دی نہیں اللہ کیونکہ آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پرمیشن نے آپ کو جو دیا ہے وہ اس سنسار کی ہر چیز سے بڑا ہے پرمیشن نے جو ہمیں دیا ہے اگر ہمیں اس کا احساس ہوگا نا تو ہماری پراتھ رہاں میں نیراشہ نہیں آئے گی اس لئے وہ کہتا ہے پراتھ رہا کرو دھنے واد دو مانگنے سے پہلے دھنے واد دو نیران تر پراتھ رہا کرتے رہو پیجی انکل آئے تھے ابھی ایک سال پہلے ہمارے ہیں ان کی تیسٹمنیز آپ سنیے وہ پراتھ رہوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں ان کو ڈیابیٹیز ہو گیا ہاللیلیہ شکر کی بیماری ہو گئی ان کو ان کی ممی نے کہا کہ پیجی تجھے شکر ہے کیونکہ تو ہمیشہ کھو جاتا رہتا ہے یہاں کرتا رہتا ہے پیشاپ بار بار جاتا ہے تو تجھے شکر کی بیماری ہے آپ نے چیک کر رہا ہوں چیک اپ کر آیا شکر تھی ان کو ان کا میں مسیح ہوں میں پرمیشن کا بچہ ہوں میں شد ہو چکا ہوں ہاللیلیہ مجھے کیسے شکر ہو سکتی ہے انہوں نے پراتھنا کی کہ نہیں ہے شکر نکل اے بیماری میں تجھے آگ کا دیتا ہوں ایشو مسیح کے نام سے نکالتا ہوں اے شکر کی بیماری میں تجھے آگ کا دیتا ہوں ایشو مسیح کے نام سے نکالتا ہوں ہاللیلیہ گئے دوسرے دن لیبارٹی میں گئے چیک کر آیا ریپورٹ آئی شکر ہے کوئی بات نہیں پھر پراتھنا کی پراتھنا کی پراتھنا کی مجھے اے شکر ہے شکر ہے بیماری نکل 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 ایشو مسیح کے نام سے نکال پھر دوسرے دن گئے شکرہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں آپ کو مانگنا نہیں آتا ہمیں نراش ہونا ہمیں نراش جو شب ہے ہمارے اندر سے نکل جانا چاہیے ہم کچھ بھی پا سکتے ہیں ہمیں کچھ بھی مل سکتا ہے ہم ایشو کے چنے ہوئے ہیں میرے بچے آپ کو یہاں میں انسان نہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایشو اسی کے چنے ہوئے ہیں ریسالہٹ پراترہ کرو پراترہ کرو ایک بار وہ کہیں وہ ساؤتھ میں پریشنگ کے لئے گئے ان کو بھلایا پریشنگ کے لئے کہتے جب میں نیا نیا تھا اور پیسہ نہیں ہوتا تھا میرے پاس میرے پاس ایک شرٹ تھی اور ایک شرٹ میں تھے چار بٹن ہوتے ہیں اور ایک بٹن ٹوٹا ہوا تھا یہاں کا بٹن اور شام کو پریشنگ تھی میری پرچار کرنا تھا مجھے ملے پراترہ کی کہ میرے پاس ایک ہی شرٹ ہے پربو مجھے ایک بٹن چاہیے آپ کو کیا ضرورت ہے وہی مانگیے ایک بٹن چاہیے مجھے پربو مجھے ایک بٹن چاہیے یا تو بٹن کے پیسے دے دو پچاس پیسے پچیس پیس پیسے یا مجھے بٹن دے دو مجھے شام کو پریشنگ کرنا ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے پریشنگ کریں پراترہ کریں ہوتل میں نکھے ہوئے تھے نیچے نکھلے ہاللیہ اور پراترہ انہوں نے کیا کی کہ مجھے بٹن کوئی اور رنگ کا نہیں چاہیے اسی رنگ کا چاہیے یہ نیلی شرٹ ہے اور یہ سارے بٹن نیلے ہیں تو مجھے نیلائی چاہیے بٹن پریشنگ کریں نیچے اترے اپنے ہوتل کے نیچے پراترہ کر رہے تھے جا رہے تھے نیچے دیکھا ایک بٹن پڑا ہوتا سیم پریسل ہوت انہوں نے لگایا دنے بات دیا آپ نہیں جانتے پرمیشن آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پراترہ کو بھی ضرورت کو بھی محسوس کرتا ہے وہ پتا ہے آپ کا وہ پرمیشن ہے آپ کا پراترہوں میں بہت شکتی ہے پترہ سکو ایشو مسیح نے کہا کہ شیطان نے تجھے گہوں کی طرح پٹکنے کے لئے مانگ لیا ہے لکا 22 31 32 اور میں نے تیرے لئے پراترہ کی ہے ایمین کیا کہا کس نے مانگ لیا ہے شیطان نے کس سے پرمیشن سے کون جانتا ہے ایشو مسیح میں نے تیرے لئے پراترہ کی ہے کہ کہیں تیرا وشواس نہ چلا جائے ہالیلویہ یہ سوچئے میرے بھائی یہ ایشو کی پراترہ ہی تھی جو پترس نے پسچتاب کیا اگر ایشو پراترہ نہیں کرتا اس میں کٹھوڑتا آ جاتی وہ ایشو مسیح کو چھوڑ کے چلا جاتا ایشو کی پراترہ ہے میری بچی میری بہن پرمیشن اور آپ کے دل کو چھوٹا ہے پرمیشن اس کی لئے بائیبل میں بائیبل ایک ایسی چیز ہے جس میں پرمیشن کا دل ہے جیون کیسے جینا چاہیے بائیبل ہمیں بتاتی ہے اس لئے بائیبل کو ہمیشہ لگا کے رکھیے اپنے ساتھ روز بائیبل پڑیئے بینا بائیبل کے جیون نہیں ہے ہاللیلویہ لیکن ہماری پراترہ میں ہم یہ دیکھتے کہ ہماری پراترہ میں ہم بہت ہی اتیجز ہو جاتے ہم نرندر پراترہ کرتے لیکن ہم امیجیٹ ریزل چاہتے ریزل لٹ پراترہ اگر آپ کی پراترہ میں دھہر ہے بجان سہیتہ چالیس کا ایک اگر آپ کی پراترہ میں دھہر ہے میری بھائی تو پرمیشتر کو سنگھاسن چھوڑنا پڑے گا اگر آپ کی پراترہ میں سمرپن ہے سچائی ہے دھہر ہے تو پرمیشتر سنگھاسن چھوڑ کر آپ کو اٹھائے گا بجان سہیتہ چالیس کا ایک میں دھیرت سے یوہ کی بانٹ چھوڑتا رہا میں دھیرت سے پرمیشتر کی پراترہ کرتا رہا اور اس نے میری اور جھک کر میری دوہائی سنی اس نے میری اور جھک کر میری دوہائی سنی میری پراترہ سنی میں دھہرے کے ساتھ پراترہ کرتا رہا دھیرت کے ساتھ نیرانتر لگاتار بینہ نیراشا کے پراترہ کرتا رہا میری بھائی پرمیشتر اٹھے گا اور آپ کو گلے لگائے گا آپ نہیں جانتے پراترہ میں کتنی شکتی ہے کتنی شکتی ہے علی شیبہ اور جکریہ روز پراترہ کرتے تھے ان کے بچہ نہیں تھا ان کے بچہ نہیں تھا بڑے ہو گئے تھے بابل کہتی وہ دھرمی تھے روز پراترہ کرتے تھے بڑا پہ میں پرمیشن نے بچہ دیا کون سا بچہ دیا یوہن ببت اسم والا پریس اللہ ہاللیلویہ کیا پرمیشن کو پتا نہیں تھا کہ یہ پراترہ کر رہے ہاللیلویہ اس نے اس قابل بنایا یوہن ببت اسم والا بچہ جکریہ اور علی شیبہ کے ہوا اور بھوش وانی کرتا ہے گیت کہتا ہے جکریہ کہ یہ بھوش وقت ہوگا یہ مارک تیار کرے گا Praise the Lord اور بائبل کہتی ہے جب تک جوان نہیں ہوا تیس سال کا نہیں ہوا جنگل میں انتظار کرتا رہا پرمیش وانی کا Praise the Lord Hallelujah Hallelujah پراتنہ کی Praise the Lord کیا کیا پرمیشن نے چوتھا تب یہ پانچ پانچ جا کر مولپورش کی مولپورش دعوت کا پرمیش یو یو کہتا ہے میں نے پراتنہ سنی اور تیری آنسو دیکھے میں تیری پراتنہ سنی اور تیرے آنسو دیکھے ہیں سن میں تیری آیو پندرہ ورش اور بڑھا دوں گا امین میں تیری آیو پندرہ ورش اور بڑھاتا ہوں کیا کیا اس نے پراتھنا کی میرے بہن ہمیں پرمیشور کو کے سامنے پراتھنا میں اپنے دل کو کھولنا ہے دل کو کھولنا ہے اس نے کچھ نہیں کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں پچاس دن میں چالیس دن اپواز کروں گا میں اتنے بلدان دوں گا میں اتنا خزانہ کھالی کر دوں گا اس نے صرف اپنی کھڑائی اپنے آپ کو کھالی کیا اور پرمیشور کے سامنے گڑ گڑ آیا میری بہن ہمیں اس سرو شکتیوان پتہ کے سامنے اپنے آپ کو دین کرنا ہے اور گڑ گڑ آنا ہے کہ پربو میرے جیون میں آ پربو میری بدھی کھول مجھے سامر سے بھر ہالیلویہ وہ گرگل آیا کیا تھا وہ کیا تھا وہ راجہ کیوں گرگل آیا کیونکہ وہ جان گیا ہے یہ بات سچی ہے اس نے یہ نہیں کہا یہ شاید نبی رک جاؤ تم میرے اور لوگوں کو بلاتا ہوں تم ایسی باتیں کرو میں مر جاؤں گا میں پا ویہد نہیں ہے پچاس ویہد ہیں لائن لگا دوں گا میں ویہد مجھے سنگا کریں گے پریس اللہ اس نے کہا نہیں پریس اللہ ہم سنسار کے سامنے جھکتے ہیں ہمیں پربو کے سامنے جھکنا ہے وہ ہزی کے راجہ تھا ہزاروں ویہد اس کے آتے ہوں گے ہزاروں نبی آتے ہوں گے اس نے کہا نہیں میرا پتا مجھ سے بات کر رہا ہے ہمیں پرمیشور کی آواز سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے کب وہ کہہ رہا ہے اور اگر جو کہے اس کو امیجیٹ کرنا ہے امیجیٹ کرنا ہے امیجیٹ کرنا ہے ہم کو وہ کہنے کے لیے تیار ہے اس لیے اپنے آپ کو اس کے چرنوں میں کھالی کریے گرگر آئیے اس کو جاننے کی کوشش کریے اس سے سمبند بنائیے آپ کے سمبند اس سے گہرے ہونے چاہیے پریس اللہ اس لیے تب وہ کہتا ارمیہ 29 کا 13 کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے میں تمہیں ملوں گا جب تم سمپور من سے مجھے ڈھونڈو گے میں تمہیں ملوں گا وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے وہ آپ سے ملے وہ چاہتا ہے لیکن کیا کہتا ہے سمپور من سے جب تم سمپور من سے مجھے ملو گے مجھے ڈھونڈو گے اللہ اللہ آیوب پرمیشوہ کا چنہ ہوا بچہ تھا آپ سب جانتے ہیں پرمیشوہ نے خود کہا شیطان کے سامنے کی آیوب سنسار کا ایک ہی وقتی ہے جو خرائے جو دھرمی ہے اور جسے میں پیار کرتا ہوں اللہ شیطان نے کہا ارہے نہیں پرمیشوہ وہ تو آپ نے اس کے چار دور باڑا باندھا ہوا ہے اتنا سب کچھ آپ نے دیا ہوا ہے تو وہ آپ کی آپ سے پیار کرتا ہے لے کے دیکھئے جا جا اس کے سنکر اس کے جیون کو چھوڑ دینا آپ سب جانتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر اس کا سب کچھ تباہ ہو گیا اس کے پورے شریر میں پھپولے آ گئے اس کی بیوی کہتی ہے ارے آپ تو پرمیشوہ کی نندہ کرو کیا کہتا ہے یوب کیا پرمیشوہ نے جو مجھے سکھ دیئے ہیں میں وہ ہی لوں اگر دکھ دیئے ہیں تو کہنا لوں میں it's a lot آج ہمیں چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے دینا شروع کر دیتے ہیں ہمارا پیٹ کا درد ہوتا ہے ہمارا یہ ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ہرے نہیں یار ابھی چرچ میں پاسٹر کے بات سامرث نہیں رہا یہ ٹھیک نہیں کر سکتا کیا پتہ پرمیشوہ آپ کو بنانا چاہتا ہے اس لئے پربو کہتا ہے ہر بات میں اس کا دھنے واد کرو پرمیشوہ ایسے آپ کو آپ کو شنگا کر سکتا ہے پریسا لڑ اب ایوب کی جو دوست تھے تین دوست انہوں نے دوش لگانا شروع کیا کہ تُنہیں کچھ غلط کیا ہوگا تُنہیں پاپ کیا ہوگا تُنہیں زندگی غلط بتائی ہوگی ایوب کہتا ہے میں کھڑا ہوں میں نے آج تک کچھ بھی نہیں کیا دوست کہتے ہیں ارے تو گھمن کرتا یہ بھی سوارت ہے یہ بھی پاپ ہے وغیرہ 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 وہ روتا رہا خالیلویہ اور اگر آپ آنت میں ایوب کی کتاب پڑھیں گے 39 40 میں تو پرمیشر ادھر کر آتا اور پرمیشر بتاتا ہے میں کون ہوں اب پرمیشر ایوب کو ڈبل آشیش دینا چاہتا ہے اس نے جو کچھ بھی کھویا تھا اس کا ڈبل پورشن دینا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے کیا کیا ہے اس نے ایوب سے کیا کہا اپنے دوستوں کے لیے پراتھنا کر حالیلویہ پرمیشر اسے ادبود ڈبل پورشن میں آشیش دینا چاہتا تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ میرا ایوب وہی پرانا والا ہے اس میں وہی دینتا ہے اس میں وہی نمرتا ہے اس میں وہی جھکاو ہے اس میں وہی پیار ہے اس میں وہی شما کی بھاونہ ہے میری بہین پرمیشر اپنا چریتر آپ میں دیکھنا چاہتا ہے اس نے کہا میں نے آؤ ہم نے اپنی سمانتہ اپنے صوروپ میں نچے اُتپتی ایک کچھ ہبیس ہتائیس پرمیشر چاہتا ہے کہ میرا چریتر میرے بچے میں ہے کی نہیں ہے یہ بائیبل کیا ہے پرمیشر کا چریتر آپ کو بتاتی ہے اور آپ کو سہیتہ کرتی ہے کہ وہ چریتر آپ میں آ جائے اس لئے پرمیشر کہتا ہے بائیبل کہتی ہے کہ ہمیں پربو جیسا بننا ہے فلیپیو دو کا پانچ کیا کہتا ہے ہمیں ایشو جیسا بننا ہے پریسے لڑ فلیپیو دو کا پانچ اس لئے وہ کہتا ہے کہ میرا چریتر میرے بچے میں آئے اس نے دیکھا ایوب میں میرا چریتر ہے ایوب نے ماف کیا ان دوستوں کو ماف کیا جن دوستوں نے بلا وجہ دوش لگائے اسے دکھ دیا پریسے لڑ اور جیسی ایوب نے ماف کیا اپنی دینتہ دکھائی سمرپن دکھایا آگیا کاریتہ دکھائی پرمیشر نے اسے ڈبل پورشن کا عشیر دیا پریسے لڑ جتنے گھوڑے کتنے بھی بیڑ بکرییاں اس کے پاس اسے ڈبل اس کے پاس آگئے اتنے بچے اسے مل گئے ان کی شکل الگ تھی نئے بچے تھے لیکن اتنے بچے اسے اتنے لڑکے اتنے لڑکیاں ملے پریسے لڑ پرمیشر کیا چاہتا ہے پرمیشر چاہتا ہے کہ تُو میری آواز سن اور مجھے جان اس لیے اس لیے اسے شیطان کو کہا کہ میں گرب کرتا ہوں ایوب میرا بچہ رہے ہیں ہم چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے بیچے بھاگتے ہیں ہمارے جیون میں چھوٹی سی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں ہمیں وہ پنچ کرتی ہیں کسی نے نیا سوٹ لے لیا تو ہم دکھی ہو گئے کوئی سائیکل سے موٹوسائیکل پر آیا تو ہم دکھی ہو گئے نہیں بھاگتے ہیں اگر کسی کی سفلتہ میں آپ کو دکھ ہوتا ہے تو آپ مسیح نہیں ہیں نہیں آپ مسیح آپ پر خوش ہونا چاہیے بہت اچھی بات ہے آج آپ مرسا کے لئے والے ہیں پر وہ آپ کو کار دے پر میکشر کمکہ چاہتا ہے پر میکشر آپ کے دل میں آپ کے دل کو صد کرنا چاہتا ہے آپ کو من کو بنانا چاہتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے پرات نہ کر ہم نہیں بنا سکتے اپنے آپ کو کون بنا سکتا ہے ہلو کب بنا سکتا ہے ہلو مجھ سے بات کریے کون بنا سکتا ہے آپ کو بنانے ملا کون ہے کب بنا سکتا ہے جب آپ پراتھنا کریں گے اس لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پرمیشن بنائے اندر سے آپ کو رچے اندر سے آپ کی کمیوں کو نکالے اور اپنے آپ کو اپنے شریطر کو اندر ڈالے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ پراتھنائیں کرنی ہے یہ آپ کے اوپر ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کھٹنے دیکھئے آئیے اس کے سامنے کہیے میں کچھ بھی نہیں ہوں حالیلیہ براتھنا کرو پرمیشن آپ کو آپ کو کیا بنا دے گا حالیلیہ پہلا ڈالیہ 1ڈالیہ 4 کا سترہ اگر پہلا یہ ہونا چار کا سترہ ڈالیہ 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 1ڈالیہ ڈالیہ اسی سے پرم ہمیں صددہ ہوتا ہے کہ ہمیں نیائے کے دن ہیاب ہو جب کیا وہ ہے ویسے ہی سنسار میں ہم ہیں ہمیں وہ اپنے جیسا بنانا چاہتا ہے اس کا شروع ہم میں آجائے فلپ یہ 2 کا 5 نکالیئے اس کا شروع ہم میں آئے اس کا سبھاو ہم میں آئے ایشو میں کیا تھا ایشو میں پرمیشر کا سبھاو تھا ایشو کہتا جیسے میرا پرمیشر ہے ویسا ہی میں جیسے وہ کام کرتا ویسے میں کام کرتا ہوں جو میں اسے کرتے ہوئے دیکھتا ہوں میں وہی کرتا ہوں تم نے مجھے دیکھ لیا تم نے پتا کو دیکھ لیا Praise the Lord Hallelujah اس لئے میری بہن میرے بھائی پراتھنا کریے پراتھنا کریے کہ جو بھائی مجھے دیکھے وہ میرے ایشو کو دیکھے آپ میں ایشو دیکھنا چاہیے آپ میں پتا دیکھنا چاہیے Hallelujah وہ چاہتا ہے کہ میرے بچے جو سنسار میں ہیں ان کے دورہ لوگ مجھے جانے اس لئے آپ کا پڑوسی اگر آپ میں ایشو کو دیکھے گا اگر آپ کا پڑوسی آپ کے اندر پرمیشور کو دیکھے گا تب وہ جانے گا پتا کو اور وہی پرمیشور چاہتا ہے Hallelujah اس لئے وہ کہتا ہے پراتھنا کر آج میں آپ کو اس لئے پراتھنا کی اہمیت بتا رہا ہوں پراتھنا کتنی ضروری ہے ہمارے لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سنسار میں رہتے ہوئے کسی آزمائش میں نہ آئے پراتھنا کرو پراتھنا کرو لے ایشو جنم دل میں پاون کر دے یہ جیون پراتھنا کرو پراتھنا ایشو نے بھی پراتھنا کی ایشو روز پراتھنا کرتے تھے رات بھر پراتھنا کرتے تھے پراتھنا کسی آزمائش میں پراتھنا کرتے ہیں پراتھنا آزمائش میں پراتھنا کریں کہ میں کہہ رہا ہوں آپ کا جیون بدل جائے گا ہفتہ جو آپ نے لگا تر پراتھنا کی ہے پرمیشن نے کیا آپ کے جیون میں دیا ہے آپ کو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس لئے آپ روز پراتھنا کریں گا یہ باچہ آپ نے پرمیشن سے باندھی ہے اگر آپ نے ہاتھ اٹھایا تو یہاں پرمیشن موجود ہے پریسے لارڈ اللہ پربو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس انتیم دنوں میں ہمیں پرمیشن کا برتن بن کے جانا ہے برتن بننا ہے اللہ ہم ساتھ خوش ہیں آنندت ہے ہاں لے گیا دنے بات دیتے ہیں